بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور انگلیش لینگویج کورس آج سے ہم اپنے انگلیش لینگویج کورس سٹارٹ کرتے ہیں اور انگلیش لینگویج کورس ہمارا تقریباً بارہ دنوں میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اس میں آپ کو ساتھ ساتھ کام کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ ایک ویڈیو ڈیلی کی اپلوڈ ہوگی دو ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو سکتی ہیں ویڈیوز کا ڈیوریشن جسٹ 10 to 12 اور 10 to 15 منٹس کا ہوگا یعنی 10 سے 15 منٹ کے درمیان ویڈیو ہوگی اس سے زیادہ کی ویڈیو رہی ہوگی اس ویڈیو کو آپ نے سننا ہے اس میں رولز پہ ہر چیز پہ فوکس کرنا ہے اور اس کے بعد خود بیٹھ کے پریکٹس کرنی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ویڈیوز سن لینے کے بعد دیکھ لینے کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹس یا جو نوڈس یا رولز بنے میں ان کے سکرین شورٹس لے کے اپنے پاس سیو رکھ لیں ساتھ ساتھ وہاں سے ہلپ لے کے آپ اپنی چیزیں جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں تو بغیر ٹائم زیادہ کی ہم آگے چلتے ہیں ہم اپنا کورس سٹارٹ کرتے ہیں کورس میں سب سے پہلے ہمارے پاس چیز آ جاتی ہے وہ ہے ٹینسز آ جاتے ہیں ٹینسز میں ایک پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر حال ماضی مستقبل حال بولتے ہیں پریزنٹ بولتے ہیں ابھی جو وقت چل رہا ہے ماضی جو گزر چکا ہے مستقبل کا مطلب آنے والا وقت اچھا پریزنٹ کی بھی آگے چار ٹائپس پاسٹ کی بھی اور فیوچر کی بھی تو ٹوٹل بارہ ٹائپس ہو گئی پریزنٹ کی ٹائپس میں ایک آتا ہے پریزنٹ انڈائفنیٹ ٹینس پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس اسی طرح پاسٹ میں پاسٹ انڈائفنیٹ ٹینس پاسٹ کانٹینیوز ٹینس پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس سیمیلرلی فیوچر کے لیے آ جاتا ہے فیوچر انڈائفنیٹ ٹینس فیوچر کانٹینیوز ٹینس فیوچر پرفیکٹ ٹینس فیوچر پرفیکٹ ٹینس ٹینسز پر جانے سے پہلے کچھ بیسک کانسیپٹس ہیں جو کہ sentence making میں کام آتے ہیں فکرہ بنانے کے لیے ضروری ہے وہ کچھ basic چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد move on کرتے ہیں ایک sentence میں یہ تین چیزیں جو ہے وہ use ہو رہی ہوتی ہیں sometimes یہ دو use ہو جاتی ہیں object use نہیں ہوتا کچھ types ہیں sentences کی جن میں object missing ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں subject subject کیا ہوتا ہے اس کو اردو میں file بولتے ہیں file کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے یعنی فکرے کے اندر ایک فکرہ ہے جیسے وہ کھا رہی ہے sentence ہیں اس کے اندر ہم file دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو اگر ali ہے ali کوئی کام کر رہا ہے تو ali subject ہے amna وہ ہم بہت سارے بہت سارے لوگ وہ سب ہم سب تو یہ کس میں آ جاتے ہیں یہ subject میں آ جاتے ہیں کام کرنے والے جیسے فکرہ ہے نا کہ amna کھا رہی ہے تو اس میں کام کون کر رہا ہے amna کر رہی ہے نا کام کیا کر رہی ہے کھانے کا کر رہی ہے تو amna subject ہو جائے گا ali amna he she اس کے ساتھ باقی بھی add کر لے they you جو بھی آ رہے ہیں اس کے بعد ہے object object بولتے ہیں مفعول کو یعنی جس پر کام کیا جائے جیسے فکرہ دیکھیں اس نے دروازہ کھولا اس کون ہے یہاں پر اس وہ ہے جس نے کام کیا ہے تو یہ subject ہو گیا دروازہ کھولا تو دروازہ یہاں پر object ہے کیونکہ کام دروازے پر ہوئے ہیں کام کیا ہوئے کھولا ہے نا اس کون تو کھولنے کا کام دروازے پر ہوا ہے تو دروازہ object ہو گیا پھر ہے verb verb کردو میں fail بولتے ہیں یا کوئی کام بولتے ہیں جیسے یہی فکرہ لے لیتے ہیں دوبارہ ali نے دروازہ کھولا تو ali subject ہو گیا دروازہ object ہو گیا کھولا جو ہے وہ verb ہو گیا file fail اور مفعول یہ تین چیزیں آپ نے سیکھ لی اب ہم ان تینوں سے sentence کی formation دیکھ لیتے ہیں کہ فکرہ بنتا کیسے ہے ان سے تو start کرتے ہیں present indefinite tense سے اس کردو میں بولتے ہیں fail حال اس کی پہچان کیسے ہے یعنی فکرہ اردو کا لکھا ہوا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ فکرہ present indefinite tense کا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس فکرے کو انگلش میں کیسے لے کے جانا ہے اس فکرے کی پہچان ایسے ہے کہ فکرے کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہے وغیرہ آ جاتا ہے جیسے دیکھیں ali نماز پڑھتا ہے تو دیکھیں اس کے آخر میں تا ہے آگیا نا پڑھتا ہے اب نہ کھانا کھاتی ہے تو اس کے آخر میں آگیا تی ہے کھاتی ہے ہم کھیلتے ہیں آخر میں تے ہیں آگیا وہ نماز پڑھتے ہیں تو تے ہیں آگیا تو ایسے فکرے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ present indefinite tense کے ہیں پھر ایسے فکروں کو convert کرنے کے لیے rules کیا ہیں کون سے rules ہم use کر کے ان کو convert کریں گے انگلش میں اگر he she it use ہو رہے ہیں he مرد کے لیے use ہوتا ہے she عورت کے لیے اور it اس یا اس لگا لیں گے اور work کیا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کام ہے جیسے work اگر ہے یا play play کھیلنا اس کا کام ہے تو play کے ساتھ اس لگا لیں گے plays ہو جائے گا اسی طرح اگر i, we, they, you آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ work کی first form use ہوگی اس کے ساتھ کوئی اس یا اس کا اضافہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ چیزیں دیکھ لیں اب ہم example کی طرف آتے ہیں فکرہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کرنے والا verb کام object جس پر کام کیا جا رہا ہوں اب دیکھیں آمنا کھانا کھاتی ہے اردو میں لکھا ہوا ہے تی ہے سے سمجھ آگئی کہ present indefinite tense کا ہے اس کو انگلیش میں جانے کے لیے s, w, o s, v, o s کیا ہے subject subject کون ہے یہاں پر کام کرنے والی کون ہے آمنا ہے تو آمنا پہلے لکھ لیا subject subject کے بعد verb verb کیا ہے کام کام اس کا کیا ہے کھانا اس کا کام ہے کھاتی ہے کھانے کو انگلیش میں کیا بولتے ہیں eats eat بولتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے eat کے ساتھ s اس لیے لگایا ہے کیونکہ آمنا آگئے ہیں اور آمنا کس میں ہے she میں ہے تو she sheet میں verb کے ساتھ s یا es تو verb یہ ہے نا s eat ہے تو eat کے ساتھ s لگا دیا تو eats پھر object object کام کس پہ ہو رہا ہے کھانے پہ ہو رہا ہے تو meal کھانا آگئے ہیں اسی طرح میں cricket کھیلتا ہوں اب اس کو بھی convert کرنے کے لیے پہلے subject subject کیا ہے میں میں یعنی آئے cricket کھیلتا ہوں verb verb کیا ہے یہاں پر کھیلنا ہے اس کا کام تو play لگایا اور object cricket اب دیکھیں play کے ساتھ s نہیں لگایا plays نہیں کیا کیوں کیونکہ i و they u کے ساتھ صرف verb کی first form آتی ہے s یا es کا اضافہ نہیں ہوتا s یا es کا اضافہ he she it یا singular کے ساتھ ہوتا ہے جیسے آمنہ she میں آرہی تھی تو اس کے ساتھ s کا اضافہ ہوئے i hope so یہاں تک سمجھ آگئی آپ کو اب یہ چار sentences ہیں فکرات ہیں اردو کے اس کو آپ انگلش میں convert کرنے کی کوشش کریں جس میں پہلا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں علی ناشتہ کرتا ہے وہ سکول جاتا ہے وہ سب صبح صویرے اٹھتے ہیں اب دیکھیں اس میں ہم use ہو رہے ہیں ہم کو بولتے ہیں we اب we کے ساتھ s e s نہیں لگے گا علی علی کے ساتھ s e s لگے گا جو کام ہے ورب ہے اس کے ساتھ s e s لگ جائے گا وہ سکول جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ایک لڑکا ہے تو ہی ہے s e s لگے گا وہ سب زیادہ لوگ ہیں تو دے آگئے ہیں اس کے ساتھ s e s نہیں لگے گا یہ چار فکریں آپ خود اپنے پاس نوٹ کر کے اس کو ذرا انگلش میں convert کر کے چیک کر لیں کہ آپ کو یہاں تک کتنی سمجھ آئیے اس کے بعد منفی فکرات ہوتے ہیں نیگٹیف سنٹینسز یعنی جیسے اس میں انکار ہو جائے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے یعنی انکار والی بات ہو نہیں کی بات ہو رہی ہو تو اس کو نیگٹیف سنٹینسز یعنی منفی فکرات کہتے ہیں اب منفی فکرات جیسے میں کھانا نہیں کھاتا وہ میری بات نہیں مانتا ایسے فکرات ہوگے اس میں بھی طریقہ وہی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے لیکن اس میں صرف do not یا does not لگا دیا جائے گا do not یا does not کیونکہ انکار ہو رہے اب یہ دیکھنا ہے کہ do not کس کے ساتھ لگے گا does not کس کے ساتھ لگے گا اگر he she it یا singular ہے تو does not لگا دو اگر i would they you ہے تو do not لگا دو یعنی جس کے ساتھ s e a e s کا اضافہ کرنا تھا اس کے ساتھ s e a e s کا اضافہ ختم کر کے does not لگا دیتے ہیں نیگٹیف میں منفی فکرات میں اور اگر i would they you ہے تو اس کے ساتھ تو ویسے بھی s e a e s نہیں تھا تو بس اس کے ساتھ do not لگا دیں گے جیسے یہاں دیکھیں جیسے آمنہ کھانا کھاتی ہیں آمنہ eat meal یہ تھا فکرہ اس کے بعد ہے پیچھے ہم نے کر لیا ابھی آمنہ کھانا نہیں کھاتی تو وہی ہے just آمنہ آمنہ کے بعد کیا کر لیا does not لگا لیا اچھا do not اور does not subject کے بعد لگتے ہیں does not eat یہ eat تھا نا تو اب s ختم کر کے eat لگا دیئے کیونکہ negative sentences میں s e a e s نہیں لگتا آمنہ does not eat meal اسی طرح ہے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں ہم کو انگلش پہ بولتے ہیں we کھیلنے کے انگلش ہے play اور کرکٹ یہ فکرہ ہو چکا ہے ہم کرکٹ نہیں کھیلتے تو نہیں کے لیے اب does not use ہوا تھا اب do not کیونکہ we آگے اور i we they you کے ساتھ do not کا استعمال ہوتا ہے play کے ساتھ s یa e s پہلے بھی نہیں تھا ابھی بھی اضافہ نہیں ہوا یہاں پر interrogative sentences کیا ہوتے ہیں یعنی سوال یا فکرات جس میں سوال پوچھا جائے تو سوالیہ فکرات بنانے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں do or does kush start میں لے آتے سوالیہ فکرات ایسے جیسے ہم کہے کہ کیا آمنہ کھانا کھاتی ہے وہ کیوں سوتا ہے وہ کب جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے دیکھیں سب کے آخر میں تاہہ تاہہ آتا ہے لیکن سوال پوچھا جا رہا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے اس طرح کے sentences جو ہیں وہ interrogative sentences ہوتے ہیں present indefinite tense کے interrogative ہوتے ہیں کیونکہ آخر میں تاہ تی ہی آ رہا ہے ایسے فکرات کو ہم کیسے convert کرتے ہیں اب دیکھیں جیسے تھا کہ آمنہ کھانا کھاتی ہے آمنہ کھانا نہیں کھاتی کیا آمنہ کھانا کھاتی ہے اب کیا آمنہ کھانا کھاتی ہے رول یہ بتایا ہے کہ do یا does اگر لگ رہا ہے تو اس کو start میں لے آؤ تو کیا آمنہ آمنہ کی بات ہو رہی ہے تو does لگے گا اب does start میں آ جائے گا does کے بعد subject does آمنہ eat meal اب دیکھیں eat s تھا پیچھے یہاں پر بھی s نہیں ہوگا negative اور interrogative میں s یا es ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر do اور does لگتا ہے do not کے ساتھ تو ویسے بھی s یا es نہیں تھا کیونکہ آئی وی دے u کے ساتھ do not لگتا ہے اسی طرح ہم cricket کھلتے ہیں we play cricket کیا ہم cricket کھلتے ہیں تو do لگے گا کیونکہ we ہے نا تو we کے ساتھ does نہیں لگے گا we کے اکارڈنگ do آئے گا تو do we play cricket i hope so آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے اگر یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو میں ایک اور آپ کو جائزے ٹائپ کی کچھ parts دے دیتی ہوں کچھ sentences دے دیتی ہوں کچھ فکرات دے دیتی ہوں اس کو convert کریں آپ آپ کو زیادہ clear ہو جائے گا ایک ہے میں اپنے دانت صاف کرتا ہوں میں اپنے دانت صاف نہیں کرتا کیا میں اپنے دانت صاف کرتا ہوں ایک ہی فکرہ ہے اس کو تینوں طرح سے کر کے دیکھ لیں اس میں یہ negative کا ہے یہ interrogative کا ہے اس میں انکار ہو رہا ہے اور اس کے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کے بعد ہے آمنہ پانی پیتی ہے آمنہ پانی نہیں پیتی کیا آمنہ پانی پیتی ہے اس کو بھی convert کر کے چیک کر لیں آپ کو confusion ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں comment کر کے لیکن یہ آسان فکرات ہیں جو میں نے آپ کو روز بتائیں اس کو سامنے رکھیں s wo subject verb اور object رکھ کے اس کو solve کر سکتے ہیں اس کے ساتھ vocabulary کے آپ نے پانچ words کرنے ہیں یہ یاد کرنے ہیں آپ نے پہلا آرہا ہے well اس کا مطلب ہے اچھی طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں نا well done کہ اچھی طرح سے کام کی ہے approval approval کو بولتی ہے منظوری جیسے ہم کہیں کہ اس کو approval اس کی application کو approval مل گیا یہ approval ہو گیا یعنی منظوری ہو گئی منظور ہو گیا وہ decision decision بولتے ہیں فیصلے کو کہ یہ میرا decision ہے یہ میرے باپ کا decision ہے development کا مطلب ہے ترقی ترقی کر رہی ہے کوئی چیز آگے جا رہی ہے اور butter بولتے ہیں مکھن کو مکھن یہ جو کھانے والا مکھن ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے present indefinite tense کو سیکھا اس کے negative بنانے اس کے interrogative بنانے اور اس کے کچھ فکرات کیے ہیں subject object اور verb کے بارے میں بتایا ہے اور vocabulary کے 5 words ہیں i hope so یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے اور جو آپ کو example دو تین چار دی گئی ہے ان کی practice کریں اور پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں present continuous tense start کریں گے اللہ حافظ